اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں اسی کے ساتھ کوئی اور نئے عقدہ بھی کھل سکتا تھا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ لوگ نسبتاً ایک ہموار جگہ کھڑے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے پھر غالباً وہ دوسری طرف اترے میں ان سے چند ہی گز کی فاصلے پر تھا کہ ایک سیاہ فام نے سردار کو مخاطب کیا نائک جی یہاں تو دور دور تک کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی یہ الفاظ سنتے ہی میں اچھل پڑا یقیناً اس سیاہ فاموں کو خبر تھی کہ سردار کے بھیس میں کون ہے وہ سیاہ فام صرف وینو جی کو نائک جی کہتے ہیں یہ بات میرے علم میں تھی میں سمجھ گیا کہ اس خبیز دوڑے نے خود کو چھپانے کے لیے یہ بھیس بھرا ہوگا طویل جد جہد اور مارکہ رائی کے بعد آج آخر وہ ایار میرے سامنے آ ہی گیا میرا جی چاہا کہ ہر مسلحت کو پسے پشت ڈال کر اس پر جھپٹ پڑو مگر میں نے خود پر کابو پایا اور جلد بازی سے گریز کیا مجھے معلوم تھا کہ وہ پوری سرار شیطانی قوتوں کا مالک ہے اور میں تنہا آباس آنی سے اسے زیر نہیں کر سکوں گا اس کے گیرد کوئی ایسا نادیدہ حسار بھی ہو سکتا تھا کہ جس کو عبور کرنا کسی جن ذات کے لیے بس میں نہ ہو مجھے اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اس طرح کا کوئی حسار کسی آدم ذات کے لیے ضرر ایسا ثابت نہیں ہوتا چند ہی لمحوں میں ایک فیصلہ کر کے میں تیزی سے پلٹا آخر کار ہم کامیاب ہو ہی گئے سنیتا تیرا گروہ گھنٹال سامنے آ گیا میں نے بتایا آج ہم اس ایار کو کسی صورت بچ کر نہیں نکلنے دیں گے پہلاوار اس پر تو کرے گی پھر میں اور آشا اسے گھیر لیں گے میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سومی اور سنیتا کو سیاگاہ کر دیا سومی کے لیے یہ سمجھ نہ دشوار نہ ہوا کہ میرا ارادہ کیا ہے اب سنیتا کی تقدیر کے فیصلے کا وقت آ گیا تھا چارے کے طور پر سنیتا اس شیطان صرف بوڑے کے مقابل آ جاتی ایسی میں اس کی تمام طرح توجہ سنیتا پر ہوتی میں اور سومی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے گھیر لیتے میں نے وینود جی کو زیر دام لانے کے لیے دوہرہ جال بھنا تھا وہ اگر ایک آدمزادی کے وار سے بچ جاتا تو ہم جنزاد اسے زندہ نہ چھوڑ دے وہ بڑے سنسنی خیز اور فیصلہ کن لمحات تھے کہ جب سومی نے سنیتا کو اپنی آگوش میں بھرا ہم اس پہاڑی کی طرف پرواز کرنے لگے کہ جہاں وینود جی موجود تھا مجھے پورا یقین تھا کہ اس خبیز کی زندگی کا آخری دن ہے اپنے دشمن کو میں نے دور سے ہی دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں بھی رائفل تھی وہ پہاڑی کے اوپر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا مسلح سیافہم غالباً اسی کے حکم پر ادھر ادھر بکھر کر سنیتا کو تلاش کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی پہاڑی کی اقبی سمت نہیں تھا وہ کیونکہ پیچھے ہی سے آئے تھے اس لیے اگر سنیتا کی موجودگی کرئین کیاس نہیں ہوگی میں نے سوچا کہ اگر اس طرف سے وینود جی پر حملہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے سومی نے میرے کہنے پر ایک لمبا چکر کٹا اور ہم پہاڑی کے اقب میں آگئے ادھر وینود جی کی پوشت تھی سومی نے بڑی آہستگی سے سنیتا کو وہیں ایک جگہ اتار دیا سنیتا قدرین شیپ میں تھی اور وینود جی اس سے تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر اوپر کھڑا تھا سنیتا نے وینود جی کی طرف رائفل سیڑی کی تو میع اور سومی اسے وہاں تنہا چھوڑ کر پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے ہم نے بھی دانستہ اپنے دشمن کے قریب جانے سے استناپ کیا معلوم نہیں اچانک اس طرح وینود جی کو خطرے کا احساس ہو گیا وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے سنیتا کو دیکھتے ہی اسے نشانے پر لے لیا اس وقت تک سنیتا گولی نہیں چلا سکی مگر ہاتھ میں موجود رائفل کی نال وینود جی کی طرف ہی اٹھی ہوئی تھی فائر نہ کرنا سنیتا وینود جی بولا تو میں نے اس کی آواز بھی پہچان لی ہم دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے نشانے پر ہیں پھر اس ایار بڑے کا لہجہ ایک دم بدل گیا تو اچھی طرح جانتی ہے سنیتا کہ میں تجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں وینود جی شاید کچھ اور بھی کہتا کہ سنیتا بول اٹھی تم اگر مجھے اپنی بیٹی ہی جانتے تو میری موت کا حکم نہ دیتے وہ میری مجبوری تھی سنیتا تجھے دشمن کی سازش کا شکار ہونے سے بچا سکتا ہوں میں مارا جاؤں گا تو دونوں ہی صورتوں میں فائدہ دشمن کو ہی پہنچے گا وہ مسلمان جنزاد علی علیش تجھے یہاں بلی چڑھنے کے لیے لائیا ہے مجھے دکھ یہ ہے کہ تو اسے آج تک پہچان نہیں سکی اس پر سنیتا کو میں نے چونکتے دیکھا پھر وہ بولی علی علیش تو سکبیر کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے وہ یہاں کہاں سے آ گیا تو اب تک جیسے سکبیر سمجھتی رہی ہے میری بچی وہی تو علی علیش ہے وینود جی نے سنیتا کو بتایا جاب کر کے میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں اس وقت بھی وہ یہی کہیں موجود ہوگا ورنہ تو یہاں نظر نہ آتی لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اس نے میرے قریب آنا چاہا تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا کہ میں نے اپنے گلد ایسا ہی گھیرہ ڈال رکھا ہے وہ اس لیے تو تجھے سامنے لائیا ہے کہ اس کا کوئی وار مجھ پر کارگر نہیں ہو سکتا سنیتا کی ناکامی کے بعد ہی مجھے اور سومی کو وینود جی پر وار کرنا تھا خلافت وقع وینود جی بروقت چکنہ ہو گیا اس نے میرے بارے میں سنیتا کو جو بتایا وہ حقیقت پر مبنی تھا لیکن سنیتا نے اعتبار نہیں کیا اور بولی سبیر کو مجھ سے زیادہ اور کون جانے گا وہ اگر آڑے نہ آتا تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی تمہارے حکم پر مجھے موت کی نیند سلا دیا جاتا تم نے تو دھوکہ دے کر مجھے اپنا قیدی بنا لیا تھا سبیر نے تو مجھے تمہاری قید سے رہائی دلائی تھی تم بھی تو ڈھاکا میں اسے مل چکے ہو تب کیا ہوا تھا کیا کوئی بھوت پریت کو چھو سکتا ہے اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا کہ وہ کون ہے دھوکہ دیا ہے تجھے اس نے وینود جی کی آواز میں اب بھی نرمی ہی تھی لیکن سنیتا کو سمجھاتے ہوئے وہ ایک معاملے میں صحیح اندازہ نہ کر پایا وہ بولا تیری آنکھوں پر اس نے پیار کی پٹی بان دی تجھے اسی لئے کچھ بھی نظر نہیں آیا تجھے اس نے تن کا سکھ دے کر اپنی داسی بنا لیا تیری اس کمزوری سے اسے فائدہ پہنچا ورنہ غلط ہے یہ سنیتا نے وینود جی کی بات کار دی تم اسے نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا مہان ہے اس کے پاس جو شکتی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے بڑی تپسیا کی ضرورت ہے وہ تو میری وجہ سے تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا تھا تم نے خود ہی اسے اپنا دشمن بنا لیا وہ تمہارے کابو میں نہیں آیا تو اب تم اس پر مسلمان جنزاد ہونے کا الزام لگا رہے ہو اسے بد کردار کہہ رہے ہو چپ ہو جا سنیتا میری برداشت کا امتحان نہ لے میں چاہتا تو اب تک تجھے پھونک دیتا مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید تو سکبیر کی حقیقت جان کر سودر جائے اگر تجھے یہ غلط فہمی ہے کہ مجھ پر گولی چلا سکتی ہے تو چلا تیرے دونوں ہاتھ میں نے اسی وقت بان دیئے تھے جب میرے کہنے پر تُو گولی چلانے سے رک گئی تھی زندگی اور موت کے درمیان وہی چند ہمیں تھے جو ٹل گئے اب میں تیرے پیر بھی بان دیتا کہ تُوٹ کر بھاگ نہ سکے سنیتا کے چہرے پر خوف کے سائے رکس کرنے لگے وینو جی پر وہ گولی نہیں چلا سکی نہ اپنی جگہ سے اٹھنے میں کامیاب ہوئی میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں سنیتا وینو جی پھر بولا اب بھی اگر تُو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے زندہ چھوڑ سکتا ہوں اپنے ہاتھوں سے بنائے کسی کھلونے کو توڑتے بھی دکھ ہوتا ہے آدمی کو تجھے تو میں نے تراش کر ہیرہ بنا دیا تھا اور تُو پتھر بن گئی اگر میں تمہاری نظر میں پتھر بن چکی ہوں تو تو پھر اس پتھر سے کیوں سر پھوڑ رہے ہو سنیتا نے کسی قدر سنبھل کر کہا میں مرنے سے نہیں ڈرتی یہی وہ لمحہ تھا جب میں تیزی سے سنیتا کی طرف لبکا میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہ کیا کہ وہ آدمزادی یوں بے بسی کے عالم میں ایک شیطان کے ہاتھوں ماری جائے مقابلہ اگر برابر کا ہوتا تو شاید میں یہ قدم نہ اٹھاتا وہ عورت لاکھ گنے گار سہی مگر اس نے اب تک قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا ادھر میں نے سنیتا کو اٹھایا اور ادھر وینوڈ جی کی ہلکی سے چھینک سنائی دی سومی نے اسے گولی چلانے کی محلت نہیں دی تھی اور اس پر پہلا وار کر دیا صورتحال کا اندازہ لگانے میں اس سے ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوئی میرے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا ایک طرف مجھے سنیتا کی زنگی بچانی تھی دوسری طرف سومی کا خیال تھا کہ وہ بوڑے شیطان وینوڈ جی کے مقابل اکیلی ہے سنیتا کو میں جنگل میں گھنے پیٹ پر اتار کر پلٹا تو سومی کو گرتے اور وینوڈ جی کو ایک سنگھ بھاگتے دیکھا میں نے پہلے سومی کو سنبھالا اور وہ بولی اس شیطان نے پلٹ کر مجھ پر وار کیا تھا اور میں جھٹکا کھا کر گر گئی تو اس کے پیچھے جا اور اسے اپنی نظروں سے اوجل نہ ہونے دے میں ٹھیک ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی سومی پر میں نے رد بلا کی ایک آیت پڑھ کر دھم کی اس کا فوری اثر ہوا میں اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاتا دوسرے ہی لمحے وہ میرے ساتھ ساتھ ہڑنے لگی وینوڈ جی زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکا کہ ہماری نظر میں آ گیا ہم نے اس کی فرار کی سینل کا صحیح اندازہ کیا تھا پہاڑی کا وہ پچھلا حصہ تھا ہمیں وہ ایک گار کے دھانے پر داہل ہوتا دکھائی دیا پل بھر میں ہم وہاں پہنچ گئے سومی کو میں نے گار میں گھسنے سے روک دیا اور خود بھی ایسا نہیں کیا وینوڈ جی دھانے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا کوئی شیطانی عمل پڑھنے میں مصروف تھا اس کی نظرے گار کے دھانے کی طرف اس طرح اٹھی ہوئی تھی جیسے وہ ہماری ہی آمد کا منتظر ہو عمل پڑھتے پڑھتے وہ اچانک چونک اٹھا پھر اس کے ہونٹا پر پوری سرار سی نسکراہت آگئی رک کیوں گئے تم دونوں وہ ایک دم اس طرح بولا جیسے ہمیں دیکھ رہا ہو در گئی شاید اندر آنے سے وہ چڑھانے والی آواز میں دیرے سے ہنسا تو خود ہی چوہ دان میں آپ ہنسا ہے وینوڈ جی میں نے اسے مخاطب کیا اے بے وکوف جنزاد علی علیش اس گار سے نکلنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے اس نے گار کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چوڑی دراد نظر آ رہی تھی میں تو یہاں تجھے آگے بڑھنے سے رکنے کے لیے ٹھہر گیا تھا سومی اس عرصے میں وہ قاتل عمل پڑھ رہی تھی کہ جسے کافر جنزاد محصر بھی نہیں بچ سکا تھا تجھے خبر نہیں ہے مکار بڑے کہ تو خود اپنے گناہوں کی آگ میں جلنے والا ہے میں اسے باتوں میں لگائے رہا تو وہاں دور کیوں کھڑا ہے آ میرے پاس اور مجھے جلا دے وہ بدستور پورسکون آواز میں بولا گار کے دھانے پر گھیرہ ڈال کر تو خوش ہو رہا ہے تیری مرضی یہ ہے کہ میں چڑ جاؤں سمجھ ہی گیا تو میں نے تیری بیبسی کا تماشاں دیکھ لیا سوپ چلتا ہوں یہ کہتے ہی وہ مرنے لگا سومی ابھی تک عمل پورا نہیں کر سکی تھی میں نے اسی لئے اسے آواز دی رک جاؤ وینو جی کیوں تجھے کچھ اور بھی کہنا ہے مجھ سے وہ مرتے مرتے رک گیا وہ مجھے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہہ لے آخری باپ جو کہنا ہے کیونکہ تُو کل کا سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھ پائے گا جس روز مجھے تیری حقیقت کا پتہ چلا تھا تب ہی سے تجھے ختم کرنے کے لیے ایک جاپ شروع کر دیا تھا وہ جاپ آج کی رات پورا ہو جائے گا پھر اس جنزادی کی باری آ جائے گی جو تیرے قریب سہمی ہوئی کھڑی ہے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ تُو اکیلہ نہیں ہے ورنہ تو یہ بھی مجھ پر بار نہ کر پاتی لانتی بڑے تُو سنیتا کو تو ختم نہیں کر سکا اور ہمیں مار ڈالنے کے دعوے کر رہا ہے وہ کس گنتی میں شمار ہے جب تم دونوں ہی نہ رہو گے تو اسے کون بچائے گا میں نے اسے جو آخری موقع دیا تھا اچانک بنوڑ جی نے اپنا جملہ دھورا چھوڑ دیا اور پھر چونک کر بولا تُو کہیں کوئی چال تو نہیں چل رہا میرے ساتھ یہ مجھے اتنی گرمی سی کیوں لگ رہی ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کے بڑے بڑے بال پکڑ کر جھٹکا دیا انہی بالوں کے ساتھ چہرے پر منڈی ہوئی جلی بھی اتر گئی اچھا ہوا وینوڑ جی کہ اپنی موت سے پہلے تُو نے اپنا منحوس چہرہ بھی دکھا دیا میں نے کہا تُو زندہ جلنے والا ہے سومی جو عمل پڑ رہی تھی وہ اب آخری مرحلے میں تھا وینوڑ جی اب اسی کے زیرے اثر آ رہا تھا نہیں وہ چھیک اٹھا آگ آگ مجھے نہیں جلا سکتی کہ میں درگا دیوی کا دھاس ہوں یہ کہتے ہی وینوڑ جی نے پلٹ کر بھاگنا چاہا مگر چند ہی قدم کے بعد اس کی حمد جواب دے گئی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری حربہ آزمایا وہ بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ سکا اگر اگر میں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو تو کیا اے علی علیش مجھے تو زندہ چھوڑ دے گا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا میں نے جواب دیا تو نے اگر زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیا تو بیکار ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے مجھے معلوم ہے کہ تیرے دل پر کفر کی مہر لگی ہے اب تو مہلت بھی ختم ہو گئی یہ کہتے ہوئے میں نے سومی کی طرف دیکھا سومی زمل کے آخری الفاظ پڑھ رہی تھی وینو جی کی چیخوں سے گار گونجنے لگا اور پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اس کے بعد وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب وینو جی کو بھڑکتے ہوئے شولوں نے گھیر لیا اس شیطان کو جل کر خاگ ہونے میں چند لمحوں سے زیادہ نہیں لگی آ اے علی علیش سومی نے مجھے مخاطب کیا یہ شیطان تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اب سنیتہ کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے دشمنہ اٹھا کر ہم نے اچھا ہی کیا ورنہ تو جانے کتنے بے گناہ آدم ذات مارے جاتے اسلح کے اتنے بڑے زخیرے کو آگ لگا دینے سے دور دور تک تباہی پھیل جاتی تیری تدبیر مناسب رہی لیکن اب اسلحے کا ہوگا کیا اے علی علیش سومی نے سوال کیا تجھے اور مجھے یہ اسلحہ یہاں سے دھو کر سمندر میں پھینکنا پڑے گا اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں میں اس پر پہلے بھی گور کر چکا ہوں سومی نے میری تجویز سے اتفاق کیا اور کہنے لگی ابھی تو دشمن کے تقریباً آتے ساتھی بھی زندہ ہے انہیں بھی تلاش کر کے ٹھکانے لگانا ہے جان بچانے کے لیے جنگل میں وہ نہ جانے کہاں کہاں چھپے ہوں گے میرا خیال ہے اے سومی کہ انہوں نے جنگل کی بجائے بستیوں کا روح کیا ہوگا وہاں وہ زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں ان سے نمٹنا اب زیادہ مشکل نہیں ہوگا پھر میں نے جو سوچا سومی کو بتا دیا اور اس کے ساتھ جنگل کی طرف اڑنے لگا سنیتہ کو میں ایک گھنے پیڑ کی شاخوں پر لٹا گیا تھا کیونکہ وہ معزوری کی حالت میں تھی ہم اس پیڑ تک آئے تو سنیتہ کو چاکو چوبن دیکھ کر حیرت ہوئی پوچھنے پر وہ بتانے لگی ابھی کچھ دیر پہلے اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پیر کھول دیئے ہیں کسی تدبیر یا عمل کے بغیر ایسا ہو جانا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہے میں نے کہا کس طرف سنیتہ نے بے ساکتہ پوچھ لیا کیا کیا وینو جی مارا گیا تُو نے ٹھیک ہی سمجھا سنیتہ اس کی موت کے ساتھ ہی وہ جادو بھی ٹوٹ گیا ہوگا جس نے تجھے باندھ رکھا تھا میں نے جواب دیا سنیتہ کے چہرے پر وہ یقینی کیسے آثار نظر آئے پھر وہ بڑھ بڑھائی لیکن کیسے وہ تو بڑا شکتی والا تھا اسے موت کیسے آگئی آگے پیچھے مرنا تو سبھی کو ہے سنیتہ میں نے سنیتہ کو وینو جی کی موت کا یقین دلایا اس کا تو انتین سنسکار بھی ہو گیا اگنی اس کے بدن کو چاٹ گئی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے سنیتہ نے دریافت کیا انہیں کچھ نہیں معلوم وہ بھی تک وینو جی کے حکم پر پہاڑیوں میں تجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے یہ کہہ کر میں نے سنیتہ کو اپنے اگلے قدم سے باخبر کیا پھر سومی کو اس کے پاس چھوڑایا اب میں دوبارہ پہاڑیوں کی طرف لوٹ رہا تھا پھر اسی بلند پہاڑی کی ہموار سطح پر اتر گیا کہ جہاں سے وینو جی کو اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تھا میں نے بستی کے سردار کا بھیس نہیں بھرا میرے نزدیک اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی وینو جی کا انسانی کالب اپنا کر اسی کی آواز میں میں نے سیاہ فاموں کو پکارا لوٹا میری آواز کی بازگشت چند لمحے تک ان پہاڑیوں میں گنچتی رہی میں نے آگے بڑھ کر نیچے نگاہ ڈالی تو مختی سمتوں سے مسلح سیاہ فاموں کو پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دیکھا جلد ہی وہ سب میرے پاس آگئے نائک جی کیا خطرہ ٹل گیا جو آپ اپنے اصل روپ میں لوٹ آئے ایک سیاہ فام نے مجھ سے پوچھا ہاں اب کوئی خطرہ نہیں رہا وہ عورت جو مجھ سے باغی ہو گئی تھی پھر سے میری داسی بن گئی میں نے اسے معاف کر دیا میں نے جواب دیا لیکن ہمیں تو لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملا نائک جی ایک اور سیاہ فام بولا معلوم ہے مجھے میں بولا اور پہلے سیاہ فام کے ذہن پر توجہ دی وہی سیاہ فاموں کی اس ٹولی کا نگران تھا پتا چلا کہ ان سیاہ فاموں کا تعلق اسی بستی کے سردار سے ہے جس کے بھیس میں مجھے وینو جی نظر آیا وہ سردار کے خاص محافظوں میں سے تھے وہ ہیلیکوپٹر بستی کے قریب ہی جنگل میں موجود تھا اس جگہ سے کچھ فاصلے پر وینو جی نے وہاں آتے ہی بینہ پھل کے جنگل کی طرف ایک تیہ خانے کے لیے خدائی شروع کروا دی اس کے لیے وہ مقامی قبیلوں کے آدمیوں سے کام لے رہا تھا وہ سیاہ فام بھی اس وقت وینو جی کے ساتھ تھے کہ جب پہاڑیوں کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی وینو جی انہیں ساتھ لیے ہیلیکوپٹر کی طرف دوڑا پرواز کے دوران ہی میں ٹرانس میٹر پر اسے لکشمن کا پیغام ملا تو اس نے سردار کا بھیز بھر لیا ہیلیکوپٹر میں ایسا سامان موجود تھا کہ وہ اپنا چہرہ اور گولیاں بدل سکتا اس ہیلیکوپٹر کا اڑانے والا وینو جی کا ایک ہی آدمی تھا اسے وینو جی کی طرف سے تاقید تھی کہ وہ ہر وقت چکننا اور مستد رہے کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ تاقید انہیں سیاہ فاموں کی موجودگی میں کی گئی تھی وینو جی کو یقینا پہلے سے ہی خطرے کا احساس ہو رہا ہوگا ورنہ وہ اس طرح کا بندوبست نہ کرتا پہاڑی کی ایک بھی سنکھ میں ہیلیکوپٹر اتروا تے ہوئے بھی وینو جی نے اس شخص روی کو یہی حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہیلیکوپٹر سے نہ اترے چند ہی لمحوں کے اندر اندر مجھے حالات کا علم ہو گیا میری نظر میں وہ سیاہ فام قابل معافی تھے تم سب وہیں واپس جاؤ کہ جہاں خدای ہو رہی ہے میں نے ان سیاہ فاموں کو حکم دیا خدای فوراں رکواد ہو اور اپنے آدمیوں کو لے کر بستی میں چلے جاؤ مجھے بھی یہاں رکنا ہے ہیلیکوپٹر بھی واپس نہیں جائے گا یہ سب میں اس لئے کر رہا تھا کہ صرف غیر ملکی دشمنوں کے گیرد گھیرہ تنگ کر سکوں مقامی بے گناہ لوگ نہ مارے جائے جو نائک جی کا حکم کئی آوازیں ایک ساتھ ابری پھر وہ پہاڑی سے کچھی سڑک کی طرف اترنے لگے وینو جی کو ٹھکانے لگانے کے بعد اب مجھے کوئی اجلت نہیں تھی میں بہت ادمنان کے ساتھ اتر کر پہاڑی کی ایک بھی سیمت کے جنگل میں آ گیا ہیلیکوپٹر مجھے اپنی جگہ کھڑا ہوا ملا میں اس میں سوار ہو گیا تو پائلٹ روی نے مجھ سے پوچھا نائک جی کیا واپس چلنا ہے ابھی نہیں روی میں نے جواب دیا ٹرانس میٹر پر لکشمن سے رابطہ قائم کرو روی نے اکرار میں سر ہلا کر فوراں میرے حکم کی تعمیل کر دی اور لکشمن سے بولا نائک جی تم سے بات کریں گے اووٹ یہ کہتے ہی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ گیا پینل پر ٹرانس میٹر بھی لگا تھا میں نے روی کی سیٹ پر بیٹھتے ہی کہا لکشمن کہاں ہو تم اووٹ آپ ہی کے حکم پر میں زندہ بچ جانے والے تمام ساتھیوں کو لے کر جنگل میں چھپا بیٹھا ہوں نائک جی اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ابھی ہم بستیوں کی طرف جائیں یا نہیں آپ نے کہا تھا کہ جلد ہی ہمیں نئی ہدایت مل جائیں گی ہم انہی کے منتظر ہیں اووٹ سنو لکشمن بلیک وین نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ لیا ہے آپ کوئی خطرہ نہیں کام جو عارضی طور پر رک گیا تھا اس کے لئے نئی منصوبہ بندی کرنی ہے تمہارا کیا خیال ہے یہاں سے اب اسلحہ منتقل کرنا ضروری ہے اووٹ نائک جی بلیک وین کی وفاداری کے بعد میرے خیال میں اسلحہ کو وہاں سے بستیوں تک پہنچانے کا کام روک دیا جائیں جنگل میں جب تینوں تیہ خانے بن جائیں گے تو ان گاروں سے وہاں اسلحہ منتقل کرنا بہتر رہے گا ویسے بھی ان بستیوں میں اسلحہ محفوظ نہیں رہا وہاں سے اسلحہ کی چوری میں دشمن قبیلوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے ہمیں اس کا کھوچ بھی لگانا ہے اتنی جلدی وہاں سے اسلحہ کا قائب کر دیا جانا کسی منظم سازش کا نتیجہ لگتا ہے اووٹ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں لکشمن جو لوگ ان دونوں بستیوں سے اسلحہ قائب کر سکتے ہیں گاروں تک پہنچنا بھی ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا اس کے لئے ساتھیوں سمیت تمہارا یہاں فوری طور پر پہنچنا بہت ضروری ہے میں تمہیں گاروں والی پہاڑی کے اوپر ہموار جگہ پر ملوں گا دن رات اسلحہ والے گاروں کی نگرانی جاری رہنی چاہیے اپنے ساتھیوں کو لے کر جلد سے جلد یہاں آ جاؤ بکیہ ہدایہ تمہیں یہی آنے پر ملے گی آدمزادوں کے درمیان رہ کر میں نے ان کے تمام ہتھکنڈے سیکھ لئے تھے ان سے نبود آزمہ ہونے کے لئے ان کی ضرورت بھی تھی میرے سیواز شاید ہی کوئی اور جنزاد ایسے تجربات سے گزرا ہو پائلٹ کی سیٹ سے اٹھ کر میں نے روی پر توجہ دی میرے ساتھ ہاؤ روی میری آواز میں وینو جی کے لہجے والی نرمی اور مٹھاس تھی جی نائک جی وہ احران ہو کر بولا آپ کا حکم تو یہ تھا کہ میں ہیلیکاپٹر چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں اور یہ بھی میرا ہی حکم ہے کہ میرے ساتھ چلیں میں نے کہا پھر جب وہ میرے ساتھ ہیلیکاپٹر سے اتر آیا تو میں نے پوچھا تمہیں معلوم ہے تھری زیرو کون ہے جی نہیں نائک جی ہمارے لئے تو یہاں آپ ہی سب کچھ ہیں روی نے جواب دیا ہمیں تو تھری زیرو کی طرف سے یہی حکم ہے کہ جو آپ کہیں اس پر عمل کیا جائے جنگل میں وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس سے میں نے تھری زیرو کے بارے میں بلا سبب نہیں پوچھا تھا اس علاقے میں بھی وینو جی نے اپنی اصل شخصیت پر نائک جی کا پردہ ڈال رکھا تھا کسی کو خبر نہیں تھی کہ خود وہی خبیز تھری زیرو یعنی ان غیر ملکی دشمنوں کا سرگنا بھی ہے وہ اسے تھری زیرو کا نائب خاص سمجھتے تھے میرا اندازہ تھا کہ لکشمن بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا روی کا ذہن پڑھ کر ہی مجھ پر کچھ اور حقیقتوں کا انکشاف ہوا وہ اسلحہ آپ سے تقریباً چھے ماہ قبل وہاں لائے گیا تھا اس کے لئے پڑوسی ملک کے ایک بحری جنگی جہاز کو استعمال کیا گیا تھا وہ جنگی جہاز ساحل سے بیس میل دور کھلے سمندر میں کھڑا رہا چاٹ گام ہز میں اسلحہ اتارنے کی گرسے ہیلیکاپٹر کام میں لائے گئے روی نے ہیلیکاپٹر روڑانے کی تربیت بھی حاصل کی تھی سمندری راستے سے اسلحہ کی اس مگلنگ میں اس سے بھی کام لیا گیا ملک میں گیر ملکی اسلحہ سمندر اور خشکی دونوں ہی راستوں سے آیا تھا یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اسلحہ وہاں کس طرح آیا جو معلومات مجھے حاصل کرنا تھی ان کے بعد روی کو میں نے مخاطب کیا یہ بتاؤ روی کیا دنیا میں دولت کا حصول ہی سب کچھ ہے وہ میرے سوال پر چونکا کیونکہ میں نے اس کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر جواب دیا نائک جی میری نظر میں دولت ایش اور عام اور اسائشوں کے حصول کا دوسرا نام ہے دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو سکون اور اتمنان کے ساتھ زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو مگر اس کے لئے خود زندگی کو دعو پر لگا دینا تو کوئی اکل مندی نہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے مشکل سے تیس برس کے ہوگے تم وست ہند کے ایک شہر اجین کے رہنے والے ہو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا روی کہ تم اپنے وطن سے اتنی دور زندگی کی آخری سانسیں لوگے ایسی جگہ جہاں کسی آنکھ میں تمہاری موت پر آنسو نہیں آئیں گے بولو پھر یہ سودا مہنگا ہوا یا نہیں میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا روی کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلار رہے پھر وہ دھیمی اور رازداران آواز میں کہنے لگا نائک جی اگر ایسی ہی کوئی خطرے کی بات ہے تو تو میں آپ کو ساتھ دے کر آج ہی رات یہاں سے نکل جاتا ہوں انہیں ہم ساتھ دے چلیں گی آپ کو تو مجھ سے زیادہ خبر ہے نائک جی کہ ایسے وقت میں جان بچانے کے لیے قربانی دینی ہی پڑتی ہے جتنے کم لوگوں کو ہمارے فرار کا علم ہو اچھا ہے روی کے لہجے میں خودگرزی آیاں تھی لیکن آپ تو سمیں بیٹ چکا روی آتمہ ہتیہ کے سیوا اور کوئی راستہ نہیں بچا کیا مطلب نائک جی وہ گھبرا گیا ایسا ایسا آخر کیا ہو گیا اچانک مجھے بھی تو بتائیں روی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی کیا تم اپنے وطن کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے کیا تمہیں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ دشمن کے ہتھے چڑھنے سے بہتر مر جانا ہوتا ہے نہیں نائک جی ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا تیزی کے ساتھ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا میں فرار ہونے کی کوشش ضرور کروں گا اور میرے حکم پر خودکشی نہیں کرو گے میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا جب میں ہی نہیں رہا نائک جی تو کیسا وطن کس کا وطن ہر شخص کو اپنی جان بچانے کا حق حاصل ہے آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھن سکتے وہ یہ کہتے ہوئے میری طرف ریوالور تانے قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا اب تک جن غیر ملکی دشمنوں سے میرا پالا پڑا تھا روی ان سے مخصف نکلا رک جاؤ روی میں نے آخر کار اسے اپنے اثر میں لے ہی لیا وہ بغاوت پر امادہ ہو گیا اور کسی بھی لمحے مجھ پر گولی چلا سکتا تھا پھر وہی ہوا جو میری مرضی تھی اس نے اپنی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر گولی چلا دی وینو جی کے کالب سے نکل کر میں سومی اور سنیتہ کے پاس آ گیا اتنے دن ساتھ رہنے کے سبب سنیتہ آپ میرے وجود کی خوشبوزے آشنا ہو چلی تھی مجھے اپنے قریب محسوس کرتے ہی وہ بول اٹھیں بچے کچھے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا یا سبیر نہیں ابھی تو ایک ہی مارا گیا ہے میں نے جواب دیا پھر بتایا ہاں اس کے لیے راستہ ضرور ہموار کر دیا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے لکشمن اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل میں جا چھپا تھا اسے میں نے حکم دیا ہے کہ ساتھیوں سمیت گاروں والی پہاڑی پر آ جائے اب تک وہ چل چکا ہوگا مجھے تو اس پر حیرانی ہے سببیر کہ تُو نے کس طرح بھی نوجی کا روٹ دھارا ہوگا سنیتہ بولی اسے میں بتا کر گیا تھا کہ میرا ارادہ کیا ہے تیری یہ حیرت بھی آج دور ہو جائے گی سنیتہ میرا لہجہ مانی خیز تھا وہ کیسے کیا تُو مجھے اپنی شکتی کا کوئی نیا راز بتائے گا سنیتہ نے پوچھا پہلے یہ معاملہ تو نمٹ جانے دے پھر اس پر بات کریں گے ابھی تتوجہ اور سومی کو میرے ساتھ چلنا ہے تو خود اپنی آنکھوں سے مجھے وینو جی بنتے ہوئے دیکھ لے گی میں بولا اور مجھے اب تک جو معلومات حاصل ہوئی تھی اسے بتا دی سومی نے ساری رودات سنیتہ پوچھنے لگی مجھے تو ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا سنیتہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیسے وینو جی بن گیا تو بھی اسے ذرا اپنی شکتی دکھا میں نے ہس کر کہا میں اگر وینو جی بن سکتا ہوں تو کیا تو سنیتہ نہیں بن سکتی اس طرح سنیتہ کو آئنا دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ دیر کو تو لکشمن اور وہ دوسرے لوگ بھی چکرا جائیں گے کہ ان میں سے اصل بلیک وین کونسی ہے تھوڑی دل لگی ہی سہی یہ تو کیا کہہ رہا ہے سبیر کیسے ہو سکتا ہے یہ سنیتہ کی آواز سے بے یقینی جھلک رہی تھی سومی بھی ہسنے لگی اور سنیتہ سے بولی سبیر کوئی غلط بات نہیں کہتا اسے اپنی اور میری شکتی کا پورا گیان ہے چلو چلتے ہیں جنگل سے ہم گاروں والی پہاڑی کی طرف اڑے اس پہاڑی کی ہموار سطح پر اترتے ہی میں اور سومی انسانی کالبوں میں آگئے سنیتہ کی حالت قابل دیت تھی سومی کی طرف سے اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی پھر وہ آگے بڑی اور سومی کا ہاتھ پکڑ لیا ارے آشا تو نے تو کمال ہی کر دیا میں تو اپنی آواز کی نکل اتارنے پر ہی حیران تھی یہ یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے میری طرف بھی تو دیکھ سنیتہ میں وینود جی کی آواز میں بولا کاش میں نے بھی تو تم دونوں کی طرح تپسیا کی ہوتی سنیتہ نے مجھ پر نگاہ ڈال کر بڑی حسرت سے کہا مجھے تو جو تھوڑی بہت شکتی ملی تھی وہ بھی چھین گئے میں اس پر صرف مسکرات کر رہ گیا لکشمن فرار ہو کر جنگل میں زیادہ اندر تک نہیں گیا تھا اسی لئے اپنے ساتھیوں سمیت اسے آنے میں دیر نہ ہوں اسے اور اس کے ساتھ آنے والوں کو میں نے بڑی مہارہ سے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دیکھا اس کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہاڑی پر جگہ جگہ ایسے کٹاؤ بنا دیے گئے تھے کہ ان پر قدم جما کر اوپر چڑھنا آسان ہو جائے وینو جی کو مار دینے کے بعد اب میں اپنے اور سومی کے اصاب کو سکون پہنچانے کی خاطر جلد بازی سے کام نہیں لے رہا تھا سنیتہ کے سامنے مختلف انسانی کالب اپنانا بھی بے مقصد نہ تھا لکشمن کے ساتھ سب ہی آنے والے میں سلح تھے پہاڑی کے اوپر آ کر وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر روک گئے لکشمن سب سے آگے کھڑا تھا اس کے نظریں سومی اور سنیتہ پر جمعی ہوئی تھی میری توجہ اس کے ذہن پر تھی تیرا یہ سوچنا غلط ہے لکشمن کہ ان دونوں میں سے ایک کے چہرے پر میک اپ ہے میں نے لکشمن کو مخاطب کیا نائک جی کہتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگا لکشمن سراپا تسلیم اور رضا ثابت ہوا لکشمن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دے تو کیا تم میرا حکم مانے گا میں بولا کیوں نہیں نائک جی لکشمن نے بلا جیجک جواب دیا کیا تم اس کی وجہ نہیں پوچھے گا میں نے سوال کیا میری نظر میں نائک جی کا حکم ہی وجہ ہے لکشمن پورے اطماعات آواز میں بولا تیرے ساتھیوں میں سے اور کتنے تیری ہی طرح کے ہوں گے جو اسی انتحان میں پورے اتر سکیں کون بھلا ایسا بدنصیب ہوگا جو نائک جی کے حکم کی تعمیل میں دیر کرے تم سب اپنے اپنے ہتھیار ایک جگہ رکھ دو کیا یہ تمہاری وفاداری کی آزمائش ہے میں نے انہیں حکم دیا انہوں نے میرے حکم پر اپنے ہتھیار کو ایک طرف دھیر کر دیا مگر لکشمن کے ساتھ صرف پانچ ہی آدمی تھی وہ سب بھی پہاڑی سے چھلانگ لگانے پر آمادہ تھے تُو نے دیکھ لیا لکشمن کہ بدنصیبوں کی تعداد کتنی ہے تیرے خیال میں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے نائک جی کا حکم نہ ماننے والوں کی سزا موت کے سیوا اور کچھ نہیں لکشمن نے گویا فیصلہ سنا لیا مگر نائک جی آج ہماری وفاداری کا امتحان کیوں لے رہے ہیں کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں کیا انہیں ہم پر بھروسہ نہیں رہا بھروسہ ہوتا تو نائک جی کی زبان پر یہ بات ہی کیوں آتی حکم نہ مان کر تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہو لکشمن بلند آواز میں بولا سزا تو تمہیں وہی ملے گی جو لکشمن کہہ چکا ہے مگر میں ایک رایہ دیتا ہوں تم میں سے جو بھی اپنے کسی ساتھی کو اٹھا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دے گا اس کی سزائے موت ماف ہو جائے گی لکشمن اور اس کے پانچ ساتھی جو پہلے ہی حکم کی تعمل کا اقرار کر چکے تھے وہ اس مقابلے سے الگ رہیں گے لیکن یہ تو سراسر پاگلپن ہے تری زیرو نے اس لیے تو ہمیں ڈھاکا سے نہیں یہاں بھیجا تھا ایک شخص کی احتجاجی آواز اُبھری نائک جی کے فیصلے کو کس نے پاگلپن کہا لکشمن آپ نے سے باہر ہو گیا پاگلپن نہیں تو اور کیا ہے یہ ہم تری زیرو کا حکم ماننے کے پابند ہیں اسے اٹھاؤ اور پہاڑی سے نیچے پھینک دو لکشمن اپنے پانچ وفادار ساتھیوں سے مقاطب ہوا پھر اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھل پاتا لکشمن کے ساتھیوں نے اسے گریفت میں لیا وہ شخص مرنے مارنے پر اتر آیا لیکن اس کے مقابل بھی تربیت یافتہ لوگ تھے جلدی انہوں نے اس شخص کو گرا دیا سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے کسی نے مداخلت نہیں کی اس عبرتناک واقعے کے بعد کوئی اور احتجاجی آواز سنائی نہیں دی مجھے تو ان ملک دشمنوں کو کسی نہ کسی بہانے ختم کرنا ہی تھا میں نے ان چاروں فراد کی نشاندی ہی کی جو بغاوت پر تو کمر بستا تھے مگر اظہار کا حوصلہ نہیں تھا انہیں نام بنام میں نے پکارا اور آگے آنے کو کہا جب وہ میرے سامنے آگ کھڑے ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا یہ بلیک کوئن ہے ایک عورت میں اسے تمہاری خاطر غیر مسلح کر رہا ہوں اسلحہ تمہارے پاس بھی نہیں اور اس کے پاس بھی نہیں کیا تم مرد ہو کر اس اکیلی نہتی عورت کو اٹھ کر پہاڑی سے نیچے گرا سکتے ہو وہ سہمے ہوئے کھڑے رہے تو میں نے انہیں غیرت دلائی اور پھر سومی کو غیر مسلح کر دیا بولو جواب دو میرے سوال کا نائک جی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تو کیا ہمیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا ان میں سے ایک نحیمت کر کے پوچھ ہی لیا یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم بلیک کو ان سے بچ گئے تو تمہیں معافی مل جائے گی میں نے پور سکون آواز میں مسکرات کر جواب دیا وہ خود ہی اپنی موت پر راضی ہو گئے ایک جن زادی کو بھلا وہ آدم زاد کس طرح ان ٹھکانے لگا دیتے سومی برک رفتاری سے انہیں ادھر سے ادھر نچاتی رہی ان میں سے کوئی بھی اب تک سومی کو ہاتھ نہیں لگا سکا ذرا ہی دیر میں سومی نے انہیں تھکا دیا اور پہاڑی کے کنارے پر لے آئی ہامتے ہوئے ایک شخص کے سینے پر سومی نے اچھل کر اتنی زور سے لات ماری کہ وہ فضاء میں اچھلا اور موت کی وادی میں گم ہو گیا اس کے بعد سومی نے یکے بعد دیگرے مزید دو فرات کو پہاڑی سے نیچے اچھال دیا زندہ بچ جانے والا آخری آدمی ایار ثابت ہوا وہ اس طرح سومی کے قدموں پہ گر گیا جیسے معافی کا خاصدگان ہو سومی اسے دیکھ کر مسکرائی اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سومی کے دونوں پہنوں کو جکڑ لیا اور اسے گرانے کے لیے زور لگایا مگر سومی کو ہلانا سکا بس اتنی ہی طاقت تھا تجھ میں سومی یہ کہا کر جھکی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا مجھ سے فریب کرتا ہے سومی نے اس کے بال چھوڑ دی اور اسے حکم دیا تیری سزا یہ ہے کہ اب تو خود ہی دورتا ہوا جائے گا اور پہاڑی سے کود دے گا وہ شخص چابی بھرے ہوئے کسی کھلونے کی طرح دورنے لگا سومی نے اسے اپنے سر میں لے کر ایسا ہی کیا میں نے اسی دوران میں دو فرات کو بڑی آہستگی سے ادھر بڑھتے دیکھا جہاں ان سب نے اپنا اسلحہ ڈھیر کیا تھا جب تک دورنے والے آخری شخص نے پہاڑی سے چھلانگ لگائی وہ دونوں اسلحہ کے قریب آ چکے تھے سب کی توجہ کیونکہ ایک ہی طرف تھی ان دونوں نے اس لئے موقع سے فائدہ اٹھایا میں نے ان کے ذہنوں کو ٹوٹولا تو معلوم ہوا تھی انہیں تو شکار کر لے میں دھیرے سے بولا سنیتا جیسی عورت کے لیے اتنا ہی کافی تھا وہ ان دونوں کو اسلحہ کے قریب دیکھتے ہی صورتحال سمجھ گئی دوسرے ہی لمحے پہ در پہ دو دھماکے ہوئے یوں دور شخص خاک اور خون میں نہا گئے انہیں اسلحہ کے قریب گرتے دیکھ کر سب انہیں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہیں بلیک کوئین نے بے خطا نہیں مارا